آو ہاں پھڑو میرا گلمہ آگے یہ کس نے کوئی ایپلوان جی اللہ کی قسم ہے میں صرف میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بننا تھا اتنا ہے ہو جی مصباحی صاحب محفل چھوڑ میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں اٹھ کے چلا جاؤں گا میں آکے تر گیا ہوں یار میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھا کہی اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہیں دوسرے کے ساتھ وہ پیس آرہے ہیں انہوں نے تھا آنے کے وچہ رہا مارا ساؤنڈ آلا ہے آو جی کوئی ایپلوان ایلو تمہیں ہی لاؤڑی جیبت ماشی ہے بھوزدی لوگ ان کا کام ہے بیٹھائی دلیر لوگ جرتے ہیں میرے بچوں دلیر لوگ فر فرمایا پہلے اس کو پانی پلاتا ہے کہ وہ اپنے قاتل کو پانی دسو چرم نارے مارنے نے حضرت علی کے نام کا تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں یہ شون والے بھائی آواز کھول کے سادہ فرما دیں آواز کھول بس جی بس جی آپ نے اگر تقریر کرنی ہے تو آپ مجھے بتا دیں آپ کی تقریر ہے کہ میری یہ او بھائی دروازے والوں کو خدا کا خوف کھاؤ یار کوئی اللہ کا نام لو بھائی کیا کر رہے ہو بس جی بس جی چلیں جو بس ہوتے ہیں ان کی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں آپ خود ذمہ دار ہیں پاس بیٹھے ٹھیک ہے پاس بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں جو سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں میں پچھے تقریر کر کے آئے اس نے کوئی دو سو تصویریں کہیں چاہتے ہیں پاس بیٹھے بندے نے میں نے اوہی آ پہی آئے میں نے اوکی آکھاں پھر آکر کہ میں نے پوچھا ہے میں پتر میں پانچ منٹ بعد کوئی سوٹ بدلنڈے ہیں چھڑتے ایک کی وہ ہی سلمان دادہ نال آئے تو اس لیے جو پاس بیٹھے ہو آپ خود ذمہ دار ہو اپنی ذر بستی کے لئے کیونکہ پاس بیٹھنے کے بڑے تقاضے ہوتے ہیں ٹھیک الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید اللنبیاء والمتفقی اما بعدو فاروی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال اللہ تعالی فی الکلام المدید واللہین آمنو اشدو حبا للہ صدق اللہ علی صدق رسول نبی کریم علمی تب شرح لی صدری ویسر لی امری اہل اقدتا من لسانی افقہ قولی مولا يصحل لی وسلم دائما ابدا علا حبیبی کا خیر خلق وی کل ہمی هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل ہول من اللہ والمکتہمی فین من جودکا دنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلمی یا اکرم الخلق مالی من نلوز به سواکع اندہلو للحادث العممی محمد سید الکونین و سقلین والفریقین من عرب ومن عالم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم صلات والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا نور اللہ صلات والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابک یا سیدی یا حبی اللہ آپ دیکھیں نا جہاں آپ کی آواز نکلنی چاہیے تھے وہاں نکلی کوئی اوہ بھائی وہ کوئی اللہ کا نام لو بھائی چپ کر جاؤ یار کہاں سے آگئے ہو تم لو بھائی وہ خدا کا نام لو یار کوئی اللہ کا نام لو عجیب بھائی نہیں میں نے دیکھا آج تو یہ پہلی بار ہی کچھ اللہ کا نام لو یار کیا کرنا کیا چاہتے ہو تم لوگ بھائی وہ خدا کا خوف کھاؤ یار انسانیت ہوتی ہے اندھے بنجو یار کوئی کیوں اس کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو ہاں ادھر کو ڈی ایس پی بیٹھا ہو تم میں سے بڑے بڑے پھنے خاؤں کی جورت نہیں چون بھی کریں کیا اللہ کو تم نے اتنی کم ظہور سمجھ رکھا ہے صرف یہ ہے کہ وہ کریم ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ حلیم ہے تو میرے خیال میں اب تک جتنا ہم نے غلگا پاڑا کیا ہے نا ہمارا بنتا ہے یہی کہ چھاتم پہ گرا دیا جائے نیچے آگے آپ اس طرح جھگڑے آپس میں جیسے کتے لڑتے ہیں آپس میں کسی کو حیاء نہیں آئی کہ ہم مسجد میں کڑے ہیں بھئی اتنی پلوانوں تو آو چلیئے کشمیر دے باٹھ رہتے ہیں میں بیکھاں تڑوی کڑا پلوانے مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ کسی کو حیاء نہیں آرہی کہ ہم مسجد میں کڑے ہیں کوئی اکتیر کو شرم کر جائے تھوڑی جی بھئی آو کتنا کوئی پہلوان ہے تو کھڑو اتھ کھڑا کرو فلسطین چلیئے ایک دوجہ دے پلوانوں سارے تو ہی پتر ایک دوجہ دے پلوانوں سارے تو ہی ایڈے گہرتہ لے اندھے تو کشمیر داد نہ کروالے اندھا 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 اور یہ جو تم نے آگے کیا ہے نا یہ دلیروں کا نا یہ بجدلوں کا کام ہے ایک دوسرے کے گیرے بان پکڑنا میرے مولا مشکل کشا فرماتے ہیں ایسی انہوں پلوان من دے ہی نہیں ہے جڑا کیسے مسٹکٹ مارے ہیں ایسی پلوانوں انہوں من دے ہی جڑا پی جائے یہ جو چپوئے باس ان پتا جنے جو گیا ہے یہ جو آپ نے آگے ثبوت دیا ہے نہیں یا آپ نے بزدل ہونے کا ثبوت دیا ہے یہ ہم بزدل لوگ ہیں یہ بزدلوں کا کام ہے نہ کوئی شرم نہ کوئی حیاء نہ کوئی اس بات کا حساس کہ ہم اللہ کے گھر میں کڑے ہیں یہ آپ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ آپ انتہائی بزدل لوگ ہیں وہ تھے دلیر میرے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جن پہ عبد الرحمان ابن ملجم نے تلوار کا اس طرح وار کیا کہ تلوار کاٹی کاٹی کرن پٹی تک آئی وہ گرفتار کھڑا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لائے گیا فرمائے پہلے ہیں انہوں پیال ہو اس کو دلیری کہتے ہیں یہ کوئی دلیری نہیں کسی تا گریبان پھار لانا دے بزدل لوگوں کا کام ہے اتنا بھی آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہوا کہ آپ اللہ کے گھر میں کڑے کیا آپ نے ثبوت دیا کہ توتے ہاں ہوں تسی بڑے جارے آو ہاں پھڑو میرا گلمہ آگے یہ کسی کوئی ایپل وان جی اللہ کی قسم ہے میں نے کہا کہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا وہ ایک دفعہ پہلے معاملہ بننا تھا اتنا ہے مصباحی صاحب محفل چھوڑ میرا اللہ کی قسم ہے دل کر رہا تھا میں نے یہ رنگ پہلی بار دیکھ گئی اس طرح آپ مسجد میں لڑ رہے ہیں دوسرے کے ساتھ ہے وہ پیس آرہے ہیں انہوں نے آنے کے وچارہ مارا ساؤنڈ آلے آو جی کوئی ایپل وان ایلو میں ہی لاہری جیب تماشی ہے بزدل لوگوں کا کام ہے دلیر لوگ جرتے ہیں میرے بچوں دلیر لوگ فر فرمایا پہلے اس کو پان پلاتا ہے کوئی اپنے قاتل کو پانی دس ہو صرف نعرے مارنے نے حضرت علی کے نام کا تمہارے کردار میں تو علی ہے کوئی نہیں تولتے وقت کدھر رہے ہیں علی معاملہ کرتے ہوئے کدھر ہیں علی دکانداری کرتے ہوئے کدھر ہیں علی چیز بیچتے ہوئے کدھر ہیں علی تعلقات میں کدھر ہیں علی رشتہ داری میں کدھر ہیں علی اگر آپس میں لڑائی ہو جائیں تو کدھر ہیں علی میری علی تو نہیں تھے اس طرح کے پتہ نہیں تم نے کوئی نیالی پڑھ لیا جس کے نعرے مارتے ہیں وہ تو نہیں تھے اس طرح پر میں پانی پلاو اس کو اس کے دل میں بغز علی تھا اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا کہ کئی پانی میں زہر نہ ملایا گا وہ مجھے مارنے کے لیے جب پانی کیا پیالا اسی طرح واپس آیا تو میرے علی پاک فرمانے لگے فرمانے لگے تو نے پانی پینے سے انکار کر دیا اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا تھا میرے پاکستان کو اس طرح کی علی والوں کی ضرورت ہے میرے پاکستان کو اس طرح کی علی والوں کی ضرورت ہے بھائی اس طرح کی علی والے بنو تو خدا کا خوف کھاؤ تمہارے غصے ایک دوسرے پر نکلتے ہیں تمہیں ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے ایک دوجہ دے گریبان پھڑنے والے ہو میرے سیالکور سے بٹی کلومیٹرہ جی تمہاری بیٹیاں وہ اٹھا کے لے گئے کسی کو غصہ نہیں آیا تمہاری بیٹیوں نے ہندو فوجیوں کے بچے جنے کسی کو غصہ نہیں آیا کسی کی غیرت نہیں جاگی وہ فلسطین والے آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں کسی کو نہیں غصہ آیا کسی کی نہیں غیرت جاگی سج بتانا ہے اس شبہ مراج پہ مسجد اقصہ نبی پاک علیہ السلام کو پکار پکار کے روئی ہوگی کہ نہیں روئی ہوگی کیا مسجد اقصہ رو رہو کہ سلحوتین ایوبی کو آوازیں دیتی ہوگی کہ نہیں دیتی ہوگی کتنے سال ہوگے کشمیری آج بھی تمہارا نام لے لے کے رو رہے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان کشمیر بنے گا پاکستان اے کوئی نہیں جا بننا پاکستان اے نہیں جا اے نج ہوگے رہے کوئی بھی اے رہے گا جا بڑیان جوگے اے رہے گا جا ایک دوجہ دے گلمیں پھڑنا لے گلمانی کتاب پھڑنا ہے مانے دا آو پڑو جے کو مانے پلو آن جمعیتے مدسہ دن کوئی نہیں جا بننا جاؤ اپنا آپے آپ کو کچھ کر لو اے نہیں جا انہی جوگے رہے کوئی بھی اے ٹیک ٹوکا مڈان دے جے اے لاوے جوگے رہے گے جے خدا کا خوف کھاؤ یار میں پاس کدر گیا یار وہ آج بھی وہ فلسطین والے ایک آتمے فلسطین کا جھنڈا ہے ایک آتمے پاکستان کا جھنڈا ہے اور میں کہتا ہوں حضرت رو رو کے شبہ محراج کو مسجد اکسہ نے یہ شیر پڑا ہوگا ایک بار اور بھی طعبہ سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اکسہ تیرا اس لئے پتر یہ کام کرنا لکھو کریا کرو یار کوئی انسان بنو یار جی میں تو لڑائی دیکھ رہا رہ گیا یہ ہوا کیا ہے ہاں ہوا کیا ہے اس لئے پتر تکریر تو حیرہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے کیا کرنی نہیں اس لئے بس پتر میں اتنی گزارش کر کے بعد ختم کرنے لگا ہوں اپنے کردار میں علی کو لے کیا ہوا اپنے کردار میں علی کو لاؤ صرف نعرے نہ کھوک لے مارو پتر میرے کردار میں علی نظر آئے ہیں میرے کردار میں اہلِ بیتِ اتھار کا رنگ جھل کے ایک دیکھ پکا دی یہ پتہ نہیں مجھے تو نہیں خیر پتا ہے ادھر کیا تماشا لگا جس سے یہ ایک دوسرے کے دستوں گرے باؤں ہوئے نہ او تیر ٹل دی ہی پیتا نہ اے تیر ٹل دی امامِ زین اللہ بدین نے دی اللہ تعالیٰ آخری بات اور بات ختم نہیں یہ بیٹا اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے بہتر قتل ہوتے دیکھے ادھر جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کے کر کے اپنے بہتر یہ قتل کا لفظ میں نے آپ کے لئے بولا اللہ میں اس کو بیدوی سمجھتا ہوں آپ کے لئے کیا آپ کو بات سمجھا ہے شہید ہوتے دیکھے یہ امامِ نزین العابدین اس ہستی کا نام ہے اور وہ جو بہتر قتل ہوئے یہ نہیں کہ کوئی ماما کو پھوپی کوئی چاچے کہتے ہیں ان میں آپ کے والدِ گرامی امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں آپ کے چھوٹے بھائی امامِ علی اسغر بھی ہیں ان میں آپ کے برادرِ اکبر امامِ علی اکبر بھی ہیں ان میں امامِ حسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نشانی امامِ قاسم بھی ہیں ان میں چچا حضرتِ عباس علندار بھی ہیں ایک ایک کر کے بہتر قتل ہوتے دیکھیں بھولتے ہیں بہتر قتل کی تھی یہ شام کوفہ دمش سب پھر آیا گیا ان کو حضرت بڑی بڑا لمبا معاملہ ہے یہ واپس آئے حضرت مدینہ پاک اللہ پاک حضرت بتا رہے ہیں کہ مدینہ پاک سے واپس آئے اب سعودی حکومت نے یہ زیارتیں کھول دی ہیں اس گھر کی زیارت کر کی آئیے گا گھر کے بالکل پیچھے امام زینولہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد موجود ہے وہ حضرتِ شیدنا امام زینولہ بیدین کا کونہ موجود ہے ابھی انہوں نے کی ہوئے لیکن کھول دیں گے بڑی جلدی مزید کھول دیں گے اس کو اس گھر کے ساتھ ایک بڑی تاریخی بات جڑی گئی ہے ایک یزیدی شفائی جو کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا یزید کسی بات پر خفا ہوا اس کو صدا دینی چاہی وہ رات کے اندھیرے میں بھاگا اور اسی مکان اسی در پاک اسی دروازے پہ آیا اور آکے حضرتِ سیدنا امام زینولہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یزید کے خلاف پناہ مانگی آپ نے پناہ دی تاریخ کہتی ہے جی تین دن سن لو بھئی لڑنوالے ہو تین دن تین راتہ آپ نے کھول رہے ہیں جب وہ جانے لگا امام زینولہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیر رقم بھی عطا فرمائی دیکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا پھر واپس آیا اور آکے ارز کرتا ہے حضرت لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں فرمایا کیوں کہ تجھے یہ خیال آیا ارز کرتا ہے حضرت اگر پہچان لے تو پھر اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر دونا نہ رکھتے ہیں کمال جواب دیا اور اس جواب کی اس وقت حضرت میرے پاکستان کو ضرورت ہے اس رنگ کی میرے پاکستان کو ضرورت ہے کمال جواب دیا فرمایا سونوے جب تُو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو پہ پہلی تلوار چلائی تھی میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے کردار کوئی نہیں ہے کردار کوئی نہیں ہے کردار کوئی نہیں ہے کردار کوئی نہیں ہے خدا دواستہ کردار لے کے آؤ یار اوئی پاکستان والی کردار لے کے آؤ کردار کوئی اقبال رو کے کہتا ہے اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہے ایک ہونا پھر جاگ پہ اونڈے ہی گل چپ کر کے اونڈے یہ نہ بھی کی کرنا ہے گل سنن چپ کر کے اقبال رو کے کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ بیٹا کردار لے کیا ہو یار میرے پاکستان کو کردار کی ضرورت ہے بہت پیچھے رہ گئے ہم مظہر وجہ صرف کیا صرف باتیں ہیں ہمارے پاس کھوکلے نارے ہیں ہمارے پاس کردار کوئی نہیں ہے یہ جس جس نے جو جو مسجد میں کیا پائی معافی کر کے اٹھی ہوا ہے جس جس نے یہ گریبان پکڑے ایک دوسرے کے توبہ کر کے اٹھی ہو اللہ دی ذات کلو معافی مانگ کے اٹھی ہو دیکھو نا مجھ بندے کو اتنا غصہ آیا مجھے اتنا برا لگا کہ یہ میرے رب کے گھر میں لڑے ہیں تو ذرا تصور کرو جس کے گھر میں یہ تم نے تماشا کیا ہے اس کے جلال کا عالم کیا ہوگا یاد رکھیو پتر جی دنڈال ہے کہ نہیں یہ کدھی مارا نہ آیا صرف ایتھو نا ایتھو نا ایتھر دا ادھر کر مارنے تو نہیں آتا کبھی وہ کسی کو یہ تفسیر میں لکھا ہے جی وہ کوئی امیر آدمی تھا تو عید کا دن تھا اپنے گھر بیٹھا اپنی بیوی کے ساتھ جو کوئی اس نے کوئی پکوان وغیرہ بنائے تھے کھا رہا تھا وہ دروازے پہ دستک ہوئی اس نے کہا جی ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا اس نے کہا اپنی بیوی کو جا جا جی کو جڑا نا وہ خود گیا اٹھ کے باہر جا کے فقیر کو بڑی گالی ہیں آپ کو پتا ہے مارا بندہ دیکھے تو میں غصہ بھی ایکسٹر آتا ہے ایس ایچو تے نہیں آنڈا ڈی پیو تے نہیں آنڈا ڈی سی تے نہیں آنڈا ایس ای تے نہیں آنڈا این جی جڑے سیاستدان ملک لوٹ کے کھا گئے انہ تے نہیں آنڈا ہے مارے تے آئے گا فقیر تے آئے گا بڈی تے آئے گا ساستے آئے گا مارے ہیں نا ایڈی عی similarly کو بولنا نیک کوئی وہ دے تے آئے گا سبس دیا علی تے آئے گا تو ہی تے لوٹی پائیے اچھا کدھی جا کے باٹا لینے نو یہ پوچھا کے تو ہی لوٹی پائیے کدھی جا کے گولیما دے لینے نو یہ پوچھے لوٹی پائیے کدھی جا کے جے ڈاٹا لینے نو یہ پوچھے لٹی پاہی ہے انہیں کی لٹی پاہی ہے یہ پچھارے گریب آدمی نے داس روپے پندرہ بے وہ ٹماتر کے پیچھے کمار ہے او دینا لڑاں گے پھال لینا لڑاں گے کریانے لڑاں گے کدھی کو ہش پپیز آ لیا نہیں جا کے لڑا ماں کی پاہی تاڑے بوٹ راتی گانے سے نا دے نہیں بھائی کرنے والی بات بتاؤ مجھے جی میرے ملک کا قانون ہے ہر بات ادر گریب کے لیے ان برینڈوں کو نہیں کبھی کسی نے پوچھا جا کے کدھی ادر جی پیزے والوں کو نہیں پوچھا پا جی کعدہ دیں دوزار دہ پیزہ کی یہ مسئلہ نہ دے سبزی والے سے لڑیں گے ادر جی فقیر کو گالیاں دیں گے جا حجیب میرے ملک کا قانون ہے ادر جی اس نے بھی وہی کیا جا کے چنگیاں فقیروں نے سنائیں حالی شریعت کہتی ہے نہیں دینا نہ دے گالیاں دینے کا حق تجھے کسی نے نہیں دیا میری علی پاک تو فرما رہے ہیں اوئے تگڑے کلو تے ڈریں وہ ڈرنے میں ہی آسی ہے تگڑے کلو تے اور ڈرنے میں ہی آسی فرمایا تگڑے کلو تے ڈریں لیکن مارے کلو عوضے تو بہتا ڈریں مولا مارے سے کیوں ڈرنے ہیں اس نے کیا کر لینا میرا وہ تو مارا ہے کوئی ڈی سی واقف نہیں کوئی ایسی واقف نہیں کوئی ناظم واقف نہیں کسی پلیس والے سے اس کی دوستی نہیں میں اسے کیوں ڈروں میں انہوں چار کوٹ کے لا مانگا انہیں میرا کی کار لنے ہیں فرمایا انہیں تھے ککھنیوں کرنا لیکن جی رب نے انہوں مارا پیدا کیتا انہیں ترہ رین ککھن دینا ہے اس لیے بیٹا تیان کیا کرو ہے جس کو حصہ آتا ہے مارے پہ آتا ہے سیکل چور کٹے آ جاندہ ہے ملک چور پھر اگلی ویڈ میل جاندہ میں اس دن گاڑی پہ اتر کے گئے مار رہے تھے بندے کو نا سڑے میں کیوں ڈی اے جی اے سیکل چوکے نسان لگا ہی میں چوکی تے نہیں سو نہیں بات چگئی ہے میں ٹھیک اچھڑو نہیں جی ہزی تے نو مارنا ہی ہو میں کنو کنو شوکے چور نو مارندہ میں فلانی جگہ آتا ہے میں فلانی جگہ آتا ہے کہ میں نے ساب رہن دے نا چال کے ماری ہی ہونا نہیں نہیں ہزرہ تے گلنہ ہی بدنہ کی مینی کر دے مزاج ہے میرے مواشرے کا آتا ہے مارے تھے حضرت جی آپ کٹن گے حضرت مارے لوں مارن گے سارے حضرت اس نے بھی وہ ہی کیا فقیر ہوتا ہوا چلا گیا حضرت ہنجی بس پھر حضرت گیم بدلی سارا معاملہ چینج ہو گیا حضرت ایک وقت اس طرح کھایا اور اپنے طلاق لے لی اس نے وہ نیا نکاح کر لیا وہ اسی طرح عید کا دن وہ پکوان کھا رہے تھے بار صدا لگی ایک اللہ کے نام پہ دینے والا وہ بندہ بڑا خدا ترس آدمی تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا جو جو بنایا ہے دے اس کو جا کے وہ گئی جب جا کے اس نے دروازہ کھولا پہلے برتن گرنے چیخ کی آواز آئی پھر برتن گرنے کی آواز آئی گوندہ بھاگتا ہوا گیا دروازہ کھولا ہے بیوی زمین پہ بے ہوش گری ہے سارا کھانا زمین پہ گرا ہوا ہے اس نے باہر دیکھا کوئی بھی نہیں دروازہ بند کیا بیوی کو اٹھا کے اندر لائے موہ پہ پانی کے چھٹے مارے بیوی کو ہوش آئی اس نے کہا پھر یہ لوکے تو گریب نے کوئی دین گئیس ہیں آپ پہ ہی دیکھا اس نے کہا منظری اس طرح کا دیکھا کہ میں غشقہ کے زمین پہ جا پڑی اس نے کہا وہ کیا ہوا اس نے کہا آپ کو پتا ہے آپ کے نکاح میں ہونے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی اس نے کہا پتا ہے مجھے اس نے کہا بہر جو فقیر نہیں مانگنے آئے تھا یہ میرا پہلا خامن تھا جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں غشقہ کے اس نے کہا ہوا کیا اس نے کہا بس اسی طرح ایک فقیر پہلے جب میں اس کی بیوی تھی تو ہمارے دروازے پہ آیا اس نے صدا دی آپ نے تو مجھے بھیجانا یہ خود گیا اس نے جا کے فقیر کو بڑی گالییں دی وہ روتا ہوا چلا گیا پھر اس کا زوال شروع ہوا کچھ نہیں رہا میں نے اس کو کہا طلاق دے کہ مجھے ازاد کر اس نے تین طلاقیں دی میں نے اپنی عدد پوری کی آپ کے نکاح میں آگئے اس نے کہا بس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سنا ہوں اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا وہ جو بندہ نہیں تھا یا جس کو تیرے پہلے خامن نے گالیاں دے کے نکالا تھا اس نے کہا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہوا ہے بے نیاز حضر پرمیہ صاحب نے پھر لکھا فرماتے ہیں جے چائیں تے را گزرانو تخت اتا فرمائیں جے چائیں تے شاہن قلوم دردر خیر منگائیں اس لئے پتر پھر انشاءاللہ کبھی بات کریں گے اس طرح نہ کرنا آگے سے کبھی بیٹھا اور سارے معافی مجھے مجھ جیسے میرا تنینا کارے مسجد ہے میرا کو کارے کارتے زادہ عزیزی مجھ جیسے اتنے گناہ گار بندے کو آپ کی حرکت دے کتنا میں خدا دی قسمیں آگ لگی پھئی میرے اندر میں حیران ہو گئی ہوں کہ کسی کو یہ بھی خیال نہیں رہا کہ ہم مسجد میں میں نے آگ لگی دیا ذرہ تا یہ تک اندر میں ہم یہ تنی بامان ٹھونگلیں گے مجھے آگ لگی ہوئی ابھی تک اندر سے کہ یارین نے کیا کیا ہے مسجد میں جس جس نے کیا پتر معافی مانگ کے اٹھی ہو میں کہنا صرف اے اے اتھوں پھاڑ کے نا اے اے کی اے انجو نا اندر دا سکرو اندر دا نہ کوئی پیچ پتہ نو پتہ بھی لگنا ہوئی کیسا ڈینار میرے مالک سانو ماف کر دے بچے نے تو بڑا رحمان رحیم کریم غفور غفار وما علینا اللہ البلاغ المبین